رشتہ دار بیٹا بڑی ہو کر کیا بنو گی میں نے جواب دیا زندہ رو ہوگے تو خود دیکھ لے نہ میاں بیوی کو آپس میں محبت میں اضافے کے لیے ایک دوسرے کی تعریف کرنی چاہیے اور اس دوران اپنی حسیبر کا پورتنا چاہیے نالی میں گئی گیند کو تین ٹھپے مار کر پاک کرنے والی قوم کو کرونا سے ڈرائیا جا رہا ہے دو ہزار بیس ختم ہونے والا ہے اگر کوئی گلتی ہو گئی ہو تو ہم سوری نہیں بولیں گے آپ لوگ ہی بول دو بہت بہت بڑا دل ہے میرا جب بندہ اٹھارہ سال کی عمر میں خود کو بہت خوبصورت سمجھنے لگتا ہے تب نادرہ والے جا گے کہیں اس کو آئینہ دکھاتے ہیں جب لڑکی دیکھنے جاؤ تو اس کی آواز ریڈیو سے زیادہ ہرکی ہوتی ہے پھر پتہ نہیں شادی کے بعد کہاں سے بوپر لگ جاتے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں صبح صویرے اٹھنے سے عمر لبی ہوتی ہے مرگہ سب سے پیلے اٹھتا ہے اور رات کو کڑائی میں ہوتا ہے اس لیے یہ سب باتیں چھوڑیں اور آرام سے اٹھیں پاکستان میں سفارش اتنی عام ہے کہ اگر پاؤ گوش بھی لینا ہو تو باپ بچے کو کہتا ہے میرا نام نہیں جگہ دے گا نوے فیصد خواتین مردوں کو بھائی احترامن نہیں بلکہ احترامن کہتی ہیں دلہا اپنی دلہن سے بولا میرے شادی سے پہلے بیسیوں اور فیر چلے ہیں دلہن ہاں جی مجھے اندازہ تھا جب ستارے ملتے ہیں تو کرتگود بھی ملتے ہوں گے نا ایک شخص چھینک روکنے کے لیے ترہ ترہ کے موں بنا رہا تھا ساتھ بیٹھے آدمی نے کہا بھائی چھینک کیوں نہیں لیتے اس آدمی نے کہا بھائی میری بیوی نے کہا تھا کہ جب تمہیں چھینک آئے تو سمجھو کہ میں بلا رہی ہوں دوسرا شخص نے کہا تو اس میں پریشان نہیں کی کیا بات ہے پہلا شخص مجید احمق آدمی ہو بھائی میری بیوی مر چکی ہے سر بیویاں یہ دھمکی دیتی ہیں کہ محض بچوں کی وجہ سے رکی ہوں ورنہ کب کا گھر چھوڑ چکی تھی میں نے کہا اب تو بچوں کی شادی بھی ہو چکی ہے نکل کیوں نہیں جاتی نیک بخت کہنے لگی بس پوتے کی شادی دیکھ لو پھر سکون سے جلی جاؤں گی آجگر کے رشتے داروں کے اسٹیٹس تو دیکھو اتنی اچھی اچھی باتیں لکھتے ہیں جیسے ہمی نے جانتے ہی نہ ہو ایک گہک جام کی دکان میں کھڑے ہوئے کتے کی ضرور اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ کتا کتنی سوچے سے تمہیں بال کارتے ہوئے دیکھ رہا ہے جام نے بے نیازی سے بال کارتے ہوئے کہا کبھی کبھی گہک کا کان کٹ کے نیچے گر جاتا ہے یہ کمینہ اسی کے چکر میں کھڑا رکھتا ہے ایک لڑکی کو نام علوم نمبر سے فون آیا لڑکا ہیلو لڑکی کون ہو تم میں کسی اجنبی سے بات نہیں کرتی لڑکا میری بات تو سنو لڑکی مجھے کچھ نہیں سننا میں شادی شدہ ہوں اور میرے پاس بہت اچھا شوہر ہے لڑکا اور وہ شوہر ہمارے پاس ہی ہے میں سٹی تھانے سے بول رہا ہوں اپنی شوہر کو آگے لے جاؤ لڑکی کو چھیڑتا بھگڑا گیا ہے ایک جنازہ جا رہا تھا بول سے لوگ ساتھ میں جا رہے تھے ایک پتھان بھی جلسہ سمجھ کر جنازہ کے ساتھ مل گیا کسی نے کہا کلمہ شہادت پتھان بولا زندہ بات استاد تمہیں پتہ ہے تمہاری عمر میں قائدی آزم نے میٹرک پاس کر لیا تھا بچہ اور سر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی عمر میں بھٹوپسانسی جڑ گیا تھا امریکن والدہ بیری بچی بگڑ گئی ہے انجابی والدہ اپنی پھپی دے گئی ہے گمینی حقیقت میں آپ چاہے کتنے ہی خوف نہ کیوں نہ ہوں بندے کو پروفائل پر تصویر اپنی ہی لگانی چاہیے بی بی حسے سے کیا کر رہے ہو شوہر حسے سے مکھیاں مار رہا ہوں بی بی کتنی مکھیاں ماری ہیں شوہر ٹوٹل پانچ ماری ہیں جن میں سے تین مکھیاں اور دو مکھے ہیں بی بی تمہیں کیسے پتہ کہ کون سی مکھی اور کون سا مکھا ہے شوہر تین شیشے کے سامنے بیٹھی تھی اور دو گورڈ نیف کے سگرٹ پر بیٹھے تھے جب پوری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے تو آپ دوسری طرح موں کریں اور سیلفی لے لیں پوری دنیا آپ کے پیچھے گھڑی ہوگی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے صاحب سمندر کے کنارے گمسم بیٹھا ہر شخص پاگل نہیں ہوتا وہ شادی شدہ بھی ہو سکتا ہے ٹینک کی فل ہونے کے بعد اوپر سے پانی ضائع ہونے سے بچانے کے لیے نیچے سے ٹوٹی کھول دینا پاکستانیوں کا اضافی ٹیلنٹ ہے شیخ صاحب نے جیب کترے کو این اس وقت پکڑ لیا جب وہ جیب کاٹنے کے بعد فرار ہونے والا تھا تمہیں شرم نہیں آئی میری جیب کاٹتے ہوئے شیخ ہو گوچھا جیب کترہ بولا شرم تو تمہیں آنی چاہیے اتنا مہنگا سوٹ پین رکھا ہے مگر جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں پولیس والوں نے ایک سردار کا دروازہ کھٹ کٹ آیا سردار نے پوچھا کون پولیس ہم ہیں دروازہ کھولو تم سے بات کرنی ہے سردار تم کتنے لوگ ہو پولیس ہم تین لوگ ہیں سردار کیا پس بھی جگہ لگا لو پھر ایک آدمی کسی گاؤں میں آیا اور گاؤں والوں سے کہا کہ کھانا لے کر آؤ ورنہ وہ سلوک تمہارے ساتھ بھی کروں گا جو تم سے پہلے والے گاؤں والوں کے ساتھ کیا تھا سب لوگ ڈر گئے اور کھانا لے کر آگئے لیکن دل میں سوچ رہے تھے کہ اس اکیلے آدمی نے گاؤں والوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا آخر ایک آدمی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا جناب آپ نے پہلے گاؤں والوں کے ساتھ کیا کیا تھا آدمی نے جواب دیا وہ لوگ کھانا نہیں دے رہے تھے تو میں وہ گاؤں چھوڑ کر ادھر مانگنے آگیا ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں آپ آپ لوگ پانچ خواتین کے چہروں کو مخصوص سابون سے دھوئے اور پانچ خواتین کو مفت میں شاپنگ کرائیں یقین کریں شاپنگ کرنے والی خواتین کے چہرے پر زیادہ رونک ہوگی ایک لڑکا نیا نیا انگلیش میڈیم سکول میں تاخل ہوا وہ انگلیش میں تم دور تھا ایک دن وہ سکول نہیں گیا اگلے دن استاد نے نہ آنے کی وجہ پوچھی وہ اس نے انگلیش میں کچھ وجہ یوں بتائی سر رین واز چھم چھم وارٹر واز گھوڑے گھوڑے مائن لیک سلپ اینڈ می پانی دے ویچ دڑم ایک بڑڈہ آیا ساتھ ایک بڑڈی کو بھی لایا اور ہوتل میں جا کر ویٹر کو بلایا دونوں نے اپنا اپنا آرڈر منگوایا پہلے بڑڈے نے کھایا اور بڑڈی نے پنکھا ہلایا پھر بڑڈی نے کھایا اور بڑڈے نے پنکھا ہلایا یہ سب دیکھ کر ویٹر شرم آیا اور بولا وہ لیلا مجنو تم دونوں میں اتنا پیار ہے تو کھانا ساتھ کیوں نہیں کھایا اس پر بڑڈے نے فرمایا تیرا سوال تو نیک ہے مر ہمارے پاس دانتوں کا سیٹ صرف ایک ہے آفیس میں چائے پینے کے بعد دیکھ تیار چائے کے بردن اٹھا کر دھونے کے لیے کچن پہنج گیا آفیس بوائے نے بتایا صاحب آپ آفیس میں ہیں گھر نہیں موٹر سائیکل والا سر میرے کافزات پورے ہیں تو پھر چلان کیوں پیسلا وادی پولیس والا سونیا ڈبل سواری کھل گئی ہے یہ تو کلہ ہی جا رہے ہیں ایک زمانہ تھا جب موبائل گرتا تھا تو بیٹری باہر آ جاتی تھی اب موبائل گرتا ہے تو آنکھیں دل گردے سب کچھ ہی باہر آ جاتا ہے پنجابی ماہ امی پیسے جائیں گے پنجابی ماہ میں نو بے جا اگر کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو پنجابی ماہ مدد کرنے کے لئے آتی ہے اور کہتی ہے جب میں آگئی پھر میں نو لب گئی تو پھر ویکھی اپنا شکری ہوں دا صبح چھے وے جگانے کا طریقہ چھتی اٹھ جا نو واجگے نے چپ کرانے کا طریقہ چپ کر جا نہیں تھے میں اور کٹنا ہی جنوں پانہ کھلانے کے لئے چپ چاہ کھالا ہے پاکستانی کا لڈو کھا کر صرف وہی لوگ پچھتاتے ہیں جو اپنے لڈو سے زیادہ دوسروں کی امرتی پر دھیان دیتے ہیں اگر ارتوگل اور عثمان کو پتا لگ جائے کہ ان کی بیویوں کو پاکستانی کس نگاہ سے دیکھتے ہیں تو منگولوں اور سلیبیوں کو چھوڑ کر وہ پاکستانیوں پر حملہ کر دیں گے پاکستانی لڈکیاں فریزنا کچھ نہیں ہوتا بس یہ دیکھو وہ دیکھو یہ کیا ہے وہ کیا ہے پانچ گھنٹے گھوم کر دو بٹا پی کو کروا کر دہی بن لکھا کر چلی آتی ہیں واپس اور فیس بک پر سٹیٹس ڈالتی ہیں شوپنگ ایٹ مال جوائیں گے لوٹ